حدیث شریف میں وارد ہے کہ شوار کی پہلی رات میں جس کی صبح عید ہوتی ہے چند ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ندا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک کے بندو خوشخبری ہو تم کو اس بات کی اللہ پاک نے تم کو اس لئے بخش دیا ہے کہ تم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اگر تم چھے روزے شوار میں بھی رکھو تو تم کو اللہ پاک جنت میں ایسا مکان دے گا جو کسی کو نہ دے گا سو اس کے جو تمہارے موافق عمل کرے حضرت ابو عیوب انساری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوار کے چھے روزے رکھے گویا اس نے سارا زمانہ روزے رکھے شوار کے پہلے روزے کے بدلے میں اللہ اس کے چالیس سال کے گناہ بخش دے گا دوسرے روزے کے بدلے ستر غزوات کا ثواب اور عذاب قبر سے نجات ملے گی تیسرے روزے کے بدلے میں ایک لاکھ شہیدوں کا مرتبہ ملے گا چوتھے روزے کے بدلے میں دنیا آخرت کی ستر حاجتیں پوری ہوں گے پانچوے روزے کے بدلے میں اس کی دعا قبول ہوگی اور چھتے روزے کے بدلے میں اسے قیامت کے دن ایک لاکھ گنہگاروں کی شفاعت کا حق ملے گا اور اگر اسی سال جس میں روزے رکھے ہیں مر جائے گا تو شہید ہوگا اور دیدار بھی حاصل ہوگا